چناؤں سے پہلے کیوں؟ کیونکہ موجودہ لوگ سبھا کے کارکال میں تو یہ قانون بننے سے رہا اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اس سے کس کو فائدہ ہونے والا ہے اور کس کو نفتان تو سمجھئے دلیتوں بجھڑوں آدیواتیوں کو نیجی کشیطر میں آرکشن نہیں ہے مہی غیر آرکشتوں کو نیجی کشیطر میں بھی داخلے میں آرکشن ملے گا تو اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ کیا مل انجینئرنگ کے داخلے سے ہی سمجھئے اس دیش میں 380 سرکاری انجینئرنگ کالیج ہے ان میں سیٹے ہیں 1,42,228 10% آرکشن ملا تو 14,232 سیٹے انارکشتوں کے لیے آرکشت ہو جائیں مہی آرکشتوں کے لیے پورانی ہی سیٹے بچیں گی 70,452 اب دیکھئے کہ اس دیش میں پرائیویٹ انجینئرنگ کالیج ہے 2977 ان میں سیٹے ہیں 15,97,696 یہاں دلیتوں پچھڑوں آدیواسیوں کو کوئی آرکشن نہیں ہے وہی غیر آرکشتوں کو آرکشن 10% مطلب 1,97,739 ان کے لیے آرکشت ہو جائیں گے باقی کی 90% سیٹوں پر بھی صرف اگڑے ہو سکتے ہیں تو اگر انجینئرنگ کی سیٹ کو ہی پیمانہ بانتے ہیں تو اس دیش میں ہر سال OBC دلیت اور آدیواسی انجینئر ادھکتم بنیں گے 70,452 اور غیر آرکشت والے آرکشت انجینئر بنیں گے کم سے کم 1,74,001 مطلب نئے قانون سے کسی بھی صورت میں آرکشتوں سے زیادہ غیر آرکشت والے آرکشت انجینئر بنیں گے 1,3,549 انجینئر زیادہ اس کے مقابلے دیکھئے کہ دو سال پہلے جینئرنگ جیسی انورسٹی میں ریسرچ کی 82% سیٹیں کم کر دیں گے جہاں دلیتوں پچھڑوں آدیواسیوں کو آرکشن ملتا ہے تو سرکاری انورسٹی میں سیٹیں کم اور نیجی کالجوں کی باگ مطلب جیسے جیسے نیجی کشتر میں زیادہ کالج کھولیں گے ویسے ویسے غیر آرکشت شرینی سے آرکشن حاصل کرنے والے پیشے وار دلیتوں پچھڑوں آر آدیواسیوں کو ہاشیے پر تھکیلتے چلے جائے گے میں آپ کو یہی کہوں گا کہ سنگ میں ہم اور آپ جو بولتے رہتے ہیں کہ اوم سہنا بھکتو سہنا بھناتو ساہبی ریانگ کرواب ہے تیجا سونا مدید بستو ماں بیدوی صاحب ہے جو پریمچند کی لائن ہے کہ ہم لوگوں کو امیرے کے قبر پر پن پی بھی گریبی جو بڑی جاریلی تھی اس چہر کو سماپت کرنے کے لیے جو یہ قانون ماننے مو دیجی اور ان کی سرکار لائی ہے ہم ان کا سمرتن کرتے ہیں اب دیکھئے اچھے شکشہ سے دلیت آدیواسی ہو بھی سی ہوتے جائیں گے باہر اور سرکار کی نیت نہیں ہے آر اکشن والی نوکری دینے کی کیسے؟ کیول یوپی میں ہی ایک لاکھ چوہتر ازاد چھے سو چھے سٹھ شکشکوں کے پد خالی ہے بیہار میں دو لاکھ تین ازاد چھے سو پچاس شکشکوں کے پد خالی ہے مجھے پردیش میں ترسٹھ ہزار آٹھ سو اکیاون شکشکوں کے پد خالی ہے مطلب کیول تین راجیوں میں ہی شکشکوں کے کل خالی پد ہے چار لاکھ بیالیس ہزار ایک سو سرسٹ جہاں آر اکشن مل سکتا ہے لیکن ان پدوں کو بھرا نہیں جائے گا تو افلی نوکریہ ہیں نیجی کشیتر میں نیجی کشیتر کے لیے چاہیے ڈگری اور ڈگری میں اصل آر اکشن کا بندوبست ہونے والا ہے غیر آر اکشتوں کے لیے تو فائدہ کس کو ملے گا سوچنے کی بات جات یہ جنگن نہ کراؤ جات یہ جنگن نہ کراؤ اور جس کی جتنی حصے داری اس کی اتنی بھاگے داری ہمیں جو ہے پچاسی دیجئے ایس سی کو ایس سی کو او بی سی کو ڈالیت کو اتی پچھرا کو ہمیں پچاسی چاہیے دس آپ لے جائیں ہمیں کوئی آپ پتی نہیں ہیں راجنیت کا نفع نقصان اپنی جگہ لیکن سماج کا کیا ہوگا کیونکہ سمویدھان کی مول بھاؤنا کہتی ہے کہ آر اکشن کوئی غریبی ان مولن کارکرم نہیں ہے یہ ہزاروں سال سے جاتیہ آدھار پر شوشن کے چکی میں پیسے گئے لوگوں کو کھائی سے باہر نکالنے کی کوشش ہے کیونکہ جاتیہ آدھار پر اسکول جانے سے روکا گیا ہے جاتیہ آدھار پر مندر جانے سے روکا گیا ہے جاتیہ آدھار پر گھوڑی چڑھنے سے روکا گیا ہے جاتیہ آدھار پر آج بھی کام بٹے ہوئے یہ چناب کا جو ہے شکاری کے طرح جال بچھائے جا رہا ہے تین ماہ بچا ہے دیش کو دھوکہ دے رہا ہے جیسے دو کور نوکری دیں گے اور پکوری کے دوکان کھولیں گے اسے پندرے لاکھ دیں گے اور جوہاں آپ جاؤ وہاں پر وہی ایک دھوکہ دے رہا ہے بڑھے گا سیاست سے لے کر عدالت تک کیونکہ آدھری کارکشن کے کھیل نے ہزاروں سال کے مانوتہ کے ملی نے جہاز کو بھی چھیر دیا